اب ان کے خلاف ایک اپوزنگ الائنس جو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں بنے نیملی چائنہ رشیا پاکستان ایران ٹرکی ہم چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایزا پاکستانی واقعی جو یہ خبریں ہیں کہ جی سی پیک پہ اس حکومت کی توجہ نہیں ہے سی پیک ختم کیا جا رہا ہے یا چائنہ بھی سی پیک سے پیچھے آٹ رہا ہے پاکستانی حکومت کے روئیے کی وجہ سے یہ کہوں گا کہ امریکہ کا خاص صرف ایک انٹریسٹ ہے ہمارے میں اور وہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں مگر اب جو نیا تھریٹ ہے وہ ہے انڈو پیسیفک انڈو پیسیفک کے معنی ادھر ایک نیا مینی نیٹو بنا ہے جپان آسٹریلیا ہندوستان اور دی یونائٹڈ سٹیٹس وہ چار میں ادھر وہ چوکی داری کریں گے ادھر اور ادھر وہ سب اپنا اٹینشن دے رہے ہیں اب ان کے خلاف ایک اپوزنگ الائنس جو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں بنے نیملی چائنہ رشیا پاکستان ایران ترکی ہم چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایزا پاکستانی مگر لگتا ایسا ہے کہ اگر بھی ہم ایزا کنٹری ایزا گورنمنٹ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں لگ نہیں رہا ہے کہ اس پہ کچھ خاص کام ہو رہا ہے اس لیے امریکن کا انفلونس ہمارے پہ اتنا بڑا ہے اتنا مینیفیسٹ ہے اب دیکھئے وہ سنا یہ ہے کہ وہ کچھ ہمیں ڈیوٹی ریبیٹ دینا چاہتے ہیں ٹیکسٹائلز میں اور بھی کچھ ایک دو اور کیرٹس وہ ڈانگنے لگ جائیں گے اور ہم بھاگیں گے ان کے پاس اور اس کے بدلے میں وہ ہمارے سے بیسز لیں گے یاد رکھیں وہ بیسز لیں گے ہماری کلائبریشن ہاں ظاہر ہے وہ فری میں تو کچھ بھی ہم سے نہیں کروائیں گے بلکل ٹھیک ہے کچھ نہیں کرتے اور اگر ہم نے یہ let me end by saying میرے خیال میں اگر ہم نے ان کو یہ بیسز دے دیا تو ہماری ریلیشنشپ بوت افغان طالبان کے ساتھ مگر اس سے زیادہ چین کے ساتھ بھی امپیکٹ نہ ہو اور اگر یہ ہوا تو بہت ہی غلط ہوگا تو میرے خیال میں I hope جو ہم کر رہے ہیں we are keeping our eyes open جلدی سے میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کا خاص صرف ایک interest ہے ہمارے میں اور وہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس nuclear weapons ہیں اور وہ اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں اور کہ ہمارے nuclear weapons اگر وہ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا threat آئے جو ملاؤں کے ہاتھ میں یہ weapons چلے جائیں تو اس وقت ہم act کریں گے اب آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر تین پارٹی کون سی تھی کراچی کے elections میں TLP ٹھیک ہے نا یہ پارٹی جو ہے یہ بہت جلدی سے اوپر آئی ہے اور یہ سب لوگ nervous ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر رزوی کے ہاتھ میں ہمارے assets آ گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کچھ نہیں کریں گے جو دوسرے ہمارے کہاں سے آ جائیں گے اتنا آسان تھوڑا کہ کوئی بھی جا کے وہاں پہ وہ assets اپنے قبضے میں کر دے فوج نے پورے انتظامات کی پوری ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے امریکنز 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 کے پاس نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیلیکاپٹرز ہیں ٹرینڈ پرسنیل ہے اور ان کا کام افغانستان میں کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ ٹو بی ریڈی کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایکشن لینا ہو تو یہ وہ کریں گے اور ان وہ کہتے ہیں شاید اس سے پہلے ہی ہو جاتا مگر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی فیصد پاکستان کے assets جیدر ہیں ہمیں پتا ہے وہ بیس فیصد ہے جو ہم seize کرنا چاہتے اگر آج وہ کر سکتے وہ کر لیتے گلالی صاحب امریکہ کو یہ پتا ہوگا ان کے خیال میں کہ اسی فیصد assets کہاں ہیں لیکن انہیں پاکستان کا نہیں پتا اور پاکستانیوں کا نہیں پتا انہیں پتا ہی نہیں کہ جہاں وہ اسی فیصد سمجھتے ہیں وہاں آٹھ فیصد بھی نہیں ہوں گے بلکل جو کیا لگ رہا ہے جو ہلالی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بلوک بن رہا ہے جس میں امریکہ اور آسٹریلیا اور انڈیا کو بتا رہے ہیں اس کے اگنسٹ اگنسٹ ہمارے پاس ہمیں کچھ کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے جب پوری دنیا اپنے معاملہ دیکھتی ہے تو پاکستان کو اپنا مفاد کیوں نہیں دیکھنا چاہیے پاکستان کو چین کے ساتھ رشیہ کے ساتھ ترکی کے ساتھ اران کے ساتھ مل کے ایک ایسا بلوک ضرور بنانا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں نا نیچرلی یہ ایسا خطہ بن جاتا ہے یہ بلوک ایسا بن جاتا ہے جو بہت زیادہ فرٹائل بھی ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کہ مسائل بھی یہ حل کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے جس دباؤ کی خلالی صاحب بات کر رہے تھے اگر ہم اس دباؤ میں آ کے بیسز دے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ بیس دے دے پہلی بات اگر کسی دباؤ میں آ کے پاکستان دے بھی دیتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک کا کیا ہوگا کیونکہ چائنہ جو ہے ان کے سٹیکس ہیں وہ کیسے اس چیز کو اب سی پیک کیا واقعی جو یہ خبریں ہیں کہ سی پیک پہ اس حکومت کی توجہ نہیں ہے سی پیک ختم کیا جا رہا ہے یا چائنہ بھی سی پیک سے پیچھے آٹ رہا ہے پاکستانی حکومت کے روئے کی وجہ سے تو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا اگرچہ وزیراعظم نے دو دن پہلے سی پیک کے ایک میٹنگ خود چیئر کی ہے اور اس پہ انہوں نے احکامات بھی دیئے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہوگا چھیک عمران صاحب اب اس میں دو تین چیزیں ایک تو جو فرش میرا حلالی صاحب سے کہ ایران اور سعودی عرب کی تعلقات آپ لگتا ہے کہ مسائل ان کے دور ہو سکتے ہیں اختلافات اور پھر بعد میں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جو حلالی صاحب بات کریں کہ ایک نیا بلوک کوئی بن سکتا ہے ایسا ایک دوسرے بلوک کے اگینسٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں عراق میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اچھی بات ہے بہت عرصے کے بعد یہ برف پھگھ لی ہے تو اگر ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں ایران خود بھی ایک تو یہ چاہتا ہے کہ جوری پر برسے ختم ہو دوسرا وہ چاہتا ہے ویسٹ کے ساتھ اس کے معاملت بہتر ہوں تو وہ اگر یہ معاملت ان دونوں کے بہتر ہوتے تو میں سمجھتا خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا اور آپ یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے سامنے سعودی عرب کا جیسے آپ نے خود بھی سنا بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ایران اور سعودی عرب میں ویسے میں نے سنا ہے مگر سمجھ نہیں سکتا انہوں نے کہا کیا مگر اگر آپ یہ بات مگر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی نے کہا کہ ایران کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو خواہش ہے یہ سعودی کا خواہش نہیں ہے یہ محمد بن سلمان کا خواہش نہیں ہے یہ ہے بائیڈن صاحب کا خواہش یہ جو ہے بائیڈن صاحب پیوٹ کر رہے ہیں اب یورپ اور میڈل ایس سے ان کا نگاہ ہٹ رہا ہے ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے لگتا ہے پاکستانی میڈیا کو دن میں سب نے دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اب وہ سوچ رہے ہیں قوارڈ کو روک نکلے جس میں انڈیا امریکہ آسٹریلیا اور جاپان ہیں اس کو روک نکلے ایک نیا بلوگ بنائیں گے جس کے اندر چائنا رشیا ایران اور ٹرکی ہوگا اب ان سے پوچھو تمہارے پاس ہے کیا اس کو دینے کے لیے نہ تو تمہارے پاس انسادہ نا نہ تمہارے پاس کوئی اس طریقے انڈسٹری ہے تم کروئے کیا اس گروپ میں شامل ہوگے کیا تم خالی جوتے پالیچ کروگے ویسے ہی چائنا پاکستان سے ناراج ہے جو انہوں نے سی پیک کا حال کر رکھا ہے آئے دن چوبیس گھنٹے وہاں پر کچھ نہ کچھ آتنکوا دکھٹنا ہی ہوتی رہتی کبھی ٹی ایل پی کا اندولن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سکتے میں ہے کسی بھی طریقے سے کہیں یہ نیوکلی ویپنز کے پر کب جانا کرے اور ہلالی کو ڈر ستا رہے کہیں نہ کہیں ٹی ایل پی کے یہ جو جہادی ہیں کہیں ایک نہ ایک دن ہمارے نیوکل ویپن پر کبضہ کریں گے جس کی وجہ سے امریکہ ہمارے نیوکل ویپن ہم سے چھین لے گا اور یہ بات سچ بھی ایک جس طریقے سے پاکستان کا محول اس سمیں چل رہے فوج بھی ڈری ہوئی ہے ٹی ایل پی کے جہادیوں سے اور ساتھ ایساتھ امران خان کی تو ٹانگے کا پری ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کے حالات اس سمیں کتنے گندے ہیں اور اگر اب بھی نہیں سوز رہے تو ان کے چار ٹکڑے ہونا تہر دھنیواد فرینڈ